اسلام علیکم پانچ بیماریاں قبض دل کے مراز ہڈیوں کی کمزوری خون کی کمی بلڈ پریشر یہ ایک چیا سیٹ سے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیا حاملہ خواتین چھوٹے بچے بزرگ یا شگر کے مریض یا آرثرائٹس کے مریض یا یوروکیسر کے مریض بھی چیا سیٹ کھا سکتے ہیں اردو میں اس کا کیا نام ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور یہ کہاں سے ملے گا سب سے پہلی بات یہ کون سے امراض ہیں قبض امل امراض کیونکہ لائف سٹائل ایس ہے فائبرام کم کھاتے ہیں پراسس فورت زیادہ کھاتے ہیں میدے کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ورزش کم کرتے ہیں اکسا لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو چیا سیٹ قبض کا بہتری نلاج ہے دوسرا ہے خون کی کمی ہر ایک کو ہے کیونکہ نہ پالک کھاتے ہیں نہ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں نہ بیف کھاتے ہیں نہ کھاتے ہیں تو آئرن کی کمی تو ہو جاتی ہے تو پھر آئرن کی کمی کم کرنے کے لیے یہ آئرن کا بہترین سورس ہے ہڈیاں کی کمزوری یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خالص دودھ تو ملتا نہیں تو ہڈیاں کمزور ہونی ہیں سبزیاں کھانے کا رواج نہیں پتوں والی تو پھر کیلسیم کا بہترین سورس ہے دودھ سے بھی زیادہ یہ کیلسیم آپ کو چیہر سیٹ سے مل جائے گا پھر یہ ہے کہ بلڈ پیشر جو ریگولیٹ آپ نے کرنا ہے وہ مگنیشیم اور پوٹیشیم سے کرنا ہے اس کا ایک بہت اچھا سورس ہے دل کے پتھے مضبوط کرنا ہے کیونکہ مچھلیاں بہت کم کھاتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ کا ایکسیڈنٹ سورس ہے چھوٹا سزی آسیڈ کیا پریگنٹ خواتین کھا سکتی ہیں چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں بزرگ کھا سکتے ہیں لازمی تینوں کو کھانا چاہیے سب کو کھانا چاہیے محفوظ ہے سب لوگ لے سکتے ہیں کوئی ایسی سٹڈی نہیں کہ حاملہ خواتین کو نہیں لینا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے صرف آدھی چمچ یا چتھائی چمچ عمر کے مطابق بھگو کے ان کو ان کے کسی بھی ڈرنک میں دودھ میں دہی میں کسی چیز کے اندر بھی ڈال کے دے دے وہ مزے سے پی جائیں گے جو حاملہ خواتین ہیں ان کو حمل کے دوران قبض کا عام مسئلہ ہوتا ہے تو چیا سیٹ بہترین سورس ہے تو دو کھانے کے چمچ ان کے لیے بہترین ہے بھگو لیں اور پھر اس کو ناشتے میں یا لنچ میں یا شام کو بھی کسی ٹائم پر بھی لے سکتے ہیں اس کے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں آپ نے خود جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے خود ارجس کرنا ہے جو بزرگ لوگ ہیں ان کی آنٹنیوں کی مومنٹ کام ہو جاتی عمر کے ساتھ کبض کا اکثر مسئلہ رہتا ہے ان کو لازمی ان کے دھلیے کے اندر یہ بھگو کے شامل کر دے اب اس کو کھانا کیسے نہ اس کو پکانا پڑتا ہے نہ بھوننا پڑتا ہے نہ بیک کرنا پڑتا ہے یہ کچھا کھاتے ہیں لیکن صرف اتنا کرتے ہیں کہ اس کو بھگو لیتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے کم از کم یا تو گرم دودھ میں بھگو لیتے ہیں آدھا گھنٹہ اگر آپ نے گرم دودھ پینا کسی بھی ٹائم رات کو یا کچھ وہ لے سکتے ہیں کوشش کریں کھانے سے وقفے سے لے لیکن اگر آپ پانی میں لینا ہے تو اوور نائٹ عام طور پر سوک کیا جاتا ہے رات کو بھگو لیں صبح خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں ناشتے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لنچ میں بھی لے سکتے ہیں سلاد کی اوپر ڈال سکتے ہیں چاولوں کی اوپر ڈال سکتے ہیں سالن میں ڈال سکتے ہیں آئس کریم میں ڈال سکتے ہیں پوڈنگ کے اوپر ڈال سکتے ہیں کسی بھی ڈرنک کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو ہر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی دوز جو ہے وہ دو چائے کے چمچ سے لے کے دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ سے زیادہ ایک دن میں ہرگیز نہ لیں اور دن میں ایک دفعہ ہی چیا استعمال کریں دو کھانے کے چمچ سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو بلوٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے اور چوکنگ ہو سکتی ہے جیسے زیادہ چھلکا اسکبول کا چھلکا لینے سے ہوتا ہے اب کیا ہر روز لینا چاہیے کسی بھی چیز کو عادت نہیں بنا لیتے کبھی کبھار وقفہ بھی کر لینا چاہیے اچھا اب یہ اس کا اردو نام کیا ہے بہت سارے لوگ بیچتے بھی ہیں کنفیوز بھی کرتے ہیں تکمے بالگوں کے ساتھ باسل سیڈ کے ساتھ تلسی کے بیچ کے ساتھ یا نیازبو کے بیچ کے ساتھ کوئی اس کو تخمے رہان تخمے کچھ کچھ شربتی کو فلاں 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 بھئی یہ جو سائنٹسٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ دوزار نو میں پاکستان میں لے کے آیا تھا اس سے پہلے چیا سیڈ پاکستان میں صرف امپورٹ ہوتا تھا تو اس کو لائے ریسرچ کی اب ورائٹی اپروف کر دی میں نے اور میری ٹیم نے کوئی اس کا اردو نام نہیں رکھا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے اس کے نام پر مت جائے چیا سیڈ کو چیا سیڈی کہتے ہیں کیونکہ میں ہی پاکستان میں لے کے آیا اور کیونکہ پہلے زمانے میں سو سال بعد کوئی ایک چیز نہیں آتی تھی تو لوگ اس کا لکل نام رکھ لیتے تھے اب کیونکہ یہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں تھا اس لئے اس کا لکل نام نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں باقی جو بیج جیسے ملتے جلتے ان کی بدتریفی کر رہا ہوں نہیں سیب کی اپنی ہمیت ہے مالٹے کی اپنی ہمیت ہے کمپیر نہیں کرتے لیکن یہ جو خصوصیت اس کے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے اب جو تکھ میں بالگو ہے وہ کالا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے رف سا ہوتا ہے باقی بیج بھی چھوٹ چھوٹے ہیں کالے ہیں زیادہ تر لیکن جو چیا سیڈ ہے یہ کالا نہیں ہوتا یہ سفید بھی ہوتا ہے اور جب بھی آپ لیں گے مکس کلر کا تین چار کلر کا ایک میں ہی ہوگا ایک کلر کا وہ کبھی نہیں ملے گا اس میں ہلکا سا کالا بھی ہوگا گری بھی ہوگا یعنی سرمائی بھی ہوگا برون بھی ہوگا سفید بھی ہوگا اور جیسے چمکدار چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں بیز بھی کلر کے یہ اس طرح اس کی شکل ہے آپ آسانی سے اس کو پہچان جائیں گے آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں پارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اچھی پیداوال لینے کے لیے ظاہر آپ کو کھیت میں لگانا پڑے گا گندم کے ساتھ لگاتے ہیں گندم کے ساتھ اس کو کارتے ہیں اور کیا یہ مہنگ ہے عام سیٹ سے مہنگ ہے لیکن آپ اس کی قیمت کلو میں نہ دیکھا کریں اس کی قیمت دیکھیں پچاس یا سو گرام میں جو ایزی لی آپ ایک مہینے کا فور کر سکتے ہیں کیونکہ ایک مہینے میں ایک شخص پچاس یا سو گرام سے زیادہ ایک مہینے میں نہیں استعمال کرتا تو اس لحاظ سے یہ ہرگز ہرگز مہنگا نہیں جتنی آپ کو صحر دے رہا ہے خوش رہے آباد رہے بہت بہت شکریہ